آپ نے تھوڑا سا نمک لے کر اس کو کپڑے میں ڈال کر اس کی ایک پورٹلی بنا لینی ہے اور اس پورٹلی کو آپ نے گھر میں ایک مقصود جگہ پر لٹکا دینا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اور بس چوبیس گھنٹے گزرنے کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ تالہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس کے کرشمیں اور موجزے آپ کو نظر آنے لگیں گے اور آپ کی قسمت رات و رات بدل جائے گی جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے اگر وہ فقیر بھی ہوتا ہے تو کچھ دن بعد بادشاہ بن جاتا ہے اور اگر سخت مشکلوں اور پرشانیوں میں گھیرا ہوتا ہے تو کچھ دن بعد اس کی مشکلیں اور پرشانیاں خوشیوں اور راحتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں نمک ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اور اسے ہم روز مرا کھانا پکانے کے دوران استعمال کرتے ہیں اگر غلطی سے کسی دن آپ کھانے میں نمک کو شامل کرنا بھول جائیں تو آپ کا کھانا نہ صرف نہائیت بدمزہ بلکہ پھیکا بنے گا اور کھانا کھانے تک کا دل نہیں کرے گا نمک ایک مادنی چیز ہے جسے کانوں سے نکالا جاتا ہے نمک بنیادی طور پر پتھر کی ہی ایک قسم ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پتھر کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت اور طاقت ضرور پائی جاتی ہے اسی طرح نمک کے بھی اندر بیشمار طاقتیں اور خصوصیات مجود ہوتی ہیں جنہیں اگر ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ جائیں تو یقین مانے آپ کی قسمت بدلنے سے کے لیے بس آپ کو تھوڑے سے نمک اور ایک چھوٹے سے کپڑے کی ضرورت ہوگی جو کہ تقریبا ہر گھر میں ہی مجود ہوگا یعنی یہ عمل ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ یہ میں بتاؤں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے میں اس عمل کو کرنے کے آپ کو ساتھ بڑے فائدوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں نمبر ایک گھر میں منحوسیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر طرف برکت چھا جائے گی بے برکتی جڑ سے ختم ہو جائے گی اگر خدا نہ خاص طرح آپ پر کسی نے جادو کروا رکھا ہے یا آپ کے گھر پر کسی نے جادو کروا رکھا ہے تو اس عمل کی برکت سے گھر پر ہونے والا جادو بے اثر اور بیکار ہو جائے گا اور جادو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا اور اگر گھر میں کوئی اسیب ہوگا تو وہ بھی بے اثر ہو کر گھر سے بھاگ جائے گا نمبر تین کرس سے نجات اگر آپ پر کرزیں چڑے ہوئے ہیں تو اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دن پر آپ کے پاس ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت اور اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ پر چڑنے والے تمام کرزیں اتر جائیں گے نمبر چار گھرے لو ناچاکیاں اور لڑائیوں سے خاتمہ یہ عمل بہت برکت والا ہے اور اس کو کرنے سے گھر والوں کے درمیان پیار بڑھتا ہے اگر آپ کے گھر والوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں رہتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے تمام لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر والے آپس سے پیار سے رہنے لگیں گے نمبر پانچ سیلری میں اضافہ اگر آپ کسی قسم کی نوکری کرتے ہیں اور آپ کا ذریعہ ماش نوکری ہے تو اس عمل کی برکت سے آپ کی نوکری میں ترقی ہوگی اور اگر کافی سالوں سے آپ کی تن ہوا یا آپ کی سیلری میں اضافہ نہیں ہوا تو اس عمل کی برکت سے آپ کی پرموشن ہوگی اور آپ کی آمدنی یا آپ کی سیلری میں اضافہ ہوگا نظر بات بہت خطرناک ہوتی ہے نظر بات میں جان تک لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے لیکن اس عمل کی پرکت سے آپ اور آپ کے گھر والے نظر بات سے مفوض رہیں گے نمبر ساتھ رزق اور دولت میں اضافہ اس عمل کو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ اس عمل کو کر لینے سے آپ کے گھر میں اتنی زیادہ دولت اور رزق آئے گا کہ رکھنے کی جگہ تک باقی نہ بچے گی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی چھوٹا سا سفید کپڑا لے لینا ہے ضروری نہیں کہ کپڑا نیا ہو لیکن کپڑا پاک ہونا چاہیے اس پر کسی قسم کی غلیز چیز نہیں لگی ہونی چاہیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی سفید چھوٹا سا کپڑا مجود ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے ایک مٹھی نمک لے کر اس کپڑے میں رکھ دینا ہے کپڑے میں نمک رکھنے کے بعد آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے تین بار آپ نے سور اخلاص یعنی کلہو اللہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ بار یا رضا کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر سے ایک بار بسم اللہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے کپڑے کی ایک پوٹلی بنا دینی ہے اور اس پوٹلی کو آپ نے گھر میں ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں آپ پیسہ بغیرہ یا زیورت بغیرہ رکھتے ہیں آپ کسی بھی علماری میں رکھ سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی پاک جگہ ہے آپ اس پورٹلی کو وہاں رکھ سکتے ہیں تین مہینے کے لیے آپ نے اس پورٹلی کو وہاں رکھ دینا ہے اور تین مہینے کے اندر اندر تو چھوڑیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس عمل کے کرشمیں اور موجزے آپ کو نظر آنے لگیں گے میں نے جس جس شخص کو بھی اس عمل کو کرتے دیکھا ہے کچھ دن بعد اس کے حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں جیسے تبدیل ہونے کا حق ہے اگر وہ فقیر بھی تھا تو فقیر سے بادشاہ بن گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی پورے یقین سے اس عمل کو کر کے دیکھیں اس عمل کو کرنے میں ویسے بھی کسی قسم کا کوئی آپ کا خرچہ نہیں آنے والا تمام چیزیں آپ کو گھر میں مل جائیں گی لیکن اگر آپ سچے دل سے اور پورے ایمان سے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسی نیمتیں اور برکتیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور اس چیز پر ضرور پشتائیں گے کہ آج سے پہلے آپ کو اس عمل کے بارے میں کسی نے کیوں نہیں بتایا اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ لکھ دیں اور لائک بھی کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کوئی سبسکرائب کر دیں گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں